موسیقی گیا جلے کے بعد اٹھنی پرکھن انترگت پنچائد کا ہدا بازار بسٹینڈ کے پاس کافے دنوں سے نالی نرمان کا کام چل رہا تھا جس کے کام کو پورا ڈہی کیا گیا جس کے کارن کو کہ لوگوں میں مکھیا اور پرکھن وکاس پتہ دکھاری کے خلاف نرازگی ہے اس گوہ کے لوگوں نے کہا کہ مکھیا کے منمانی کی شکایت پرکھن وکاس پتہ دکھاری اور اندھکاریوں سیکھ کیا گیا لیکن کہیں کوئی کارواری نہیں ہو رہی ہے نالی نرمان کام کو باز اٹھنی ندی میں لے جاکا سماپ کرنا تھا لیکن مہینے ہو جانے کے بعد بھی اس کام کو پورا نہیں کیا گیا اور تمام لوگوں کی گھروں میں پانی کی نکاسی ہو رہی ہے جس کے کارن گڑھوں میں پانی جم جانے کے کارن کافی بدبودار کی محق بھی آتی رہتی ہے جس کے کارن گوہ کے آس پاس کے گھروں میں رہنے والی لوگوں کو کافی دکھت ہو رہی ہے ساتھی نالی نرمان کی گنوکتہ پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے بہتر گنوکتہ کے ساتھ کام نہیں کیا جا رہا ہے جن لوگوں کے پاس کے گھروں سے نالی نرمان کا کام ہوتے ہوئے گزرا ہے ان لوگوں کے دوارہ گنوکتہ کی بھی سوال اٹھایا گیا پرخن مکھالے کے بھگل میں پرخن مکھالے کے بھگل میں سرک کے کناری یہ مکھ سرک ہے جو گیا سے ہوتے ہوئے بارچٹیو سے ہوتے ہوئے کلکتہ جاتی ہے یہاں پہ بس سے بھی پہلے رکھتی تھی گاریاں رکھتی ہے چونکہ لوگ ڈون کے بعد سے یہاں پہ گاریاں رکھنا بند ہو گیا لیکن یہاں پہ جو نالی بنائے گئے ہیں یہ نل جل یوینہ کے طرف سے یہ نالی کا نیمان کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ دیکھنے سے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ آس پاس کی جتنی بھی نالی ہے اس کا پانی یہاں پہ جمع ہو گیا ہے اس نالی کو آگے لے جانے کے لیے اسٹھانیے پرخن بکاس پتادھیکاری یا ان کے جو بھی ٹھیک ادار ہے ان کے دوبارہ یہ پریاس نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ پانی جائے گا تو کہاں جائے گا اس کو کہاں اس کو گھرانا ہوگا اور یہ بہت بڑی سوال ہے کہ یہ بدبو دیری ایک طرف سرکار سرکت بھارت کی بات کرتی ہے ساف سفائی کی بات کرتی ہے لیکن یہ بدبو دیار جو پانی ہے یہاں پہ لوگوں کا گھر ہے آس پاس میں کافی لوگ ہیں یہاں پہ کافی لوگ رہتے ہیں لیکن یہ سوال یہ اپنے آپ میں ہے کہ آکر یہاں کے اسٹھانی جو پرخن بکاس پتادھیکاری ان کے کیا دھیان ہے کیا ان کی یوجنا ہے کیا ان کا کام چل رہا ہے سائد وہ نہیں جانتے ہیں لیکن آکر اسٹھانی لوگوں سے ہم بات کریں کہ آکر پرخن بکاس پتادھیکاری جو سرکار کی یوجنا کھرج کرتے ہیں ان کا کیا یوجدان ہے اور وہ کس طرح سے وہ کام کروا رہے ہیں اور یہاں کے کیا ہونا چاہیے تھا آپ اپنا نام بتائیے میرا نام ہے رامتی پاسو کیا معاملہ ہے یہاں پر یہاں معاملہ ہے کہ آج چھو مہین آگے نلی بنتے ہم لوگ دیکھا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے جو دھہنکہ گھاٹیا کی چھنکا ہم لوگ سوٹے سے چلو جو گھنکہ بیوہتہ ہے خاص کر کے ویڈیو صاحب ہی آئیں ہمارے بلوک کے اندر میں ہم ہیں کوئی الگ سلک نہیں ہے بلوک کا دھم پاس میں ہے اور اوٹھ کے بھی کہنے پر ہمارے ویڈیو صاحب ہی نہیں سنتا ہے کہ آتا ہے کہ ہمارے کوئی سب سے مطلب نہیں جو کام ہو رہا سا سب چھک پر آئے دوسرے بات ہمیں یہ بھی بولنا چاہ رہے ہیں کہ پتی نیدھی سے بولا گیا خاص کر کہیں آکے موکیا کون ہے کون پہنچائے تھے کہو داگ پہنچائے تھے کہو داگ پہنچائے دکھا دینہ ناس موکیا اس سے بولا بھی گیا کہ آپ ہی جو موکیا جی جو کام کر رہے ہیں ایک تو آپ کے پلہستر نہیں کر رہی اس کے ساتھ ہم لوگ کے کوئی جن تک نہیں ہے تھا کاملے اور پلہستر بینہ کئی لے کون ہے ساتھ جو ادنا ہے آپ کی گھٹیا قسم کا تطہنہ اس کے صاف کہ جو بھی آپ کے چاہاں جانا ہے اس کے جائے اسے میرا میرا مطلب نہیں ہے تو اس پر بھی ہم نے کہا کہ کچھ لوگ گلامی لوگ بولا کہ آپ کے ایسا نہیں بولنا چاہیے ایسا کیوں آپ بول رہے ہیں موکیا جی تو کہا کہ ہم بول دیے جی بولے ہوگا تو ہم لوگ نہیں دیکھیں دوسرے سوال دیکھنا ہے کہ آپ کے پیچھے خاص کر کے تیرنا دھینکہ گنکی بھیگ رہی نلی نے پانی پانی بھر بھر کے پانی بھر بھر کی وہ ہی دھینکہ کام کیا ہے تو کہ پرہتر نہیں کیا ہے کتنا دیشے ہاں پانی کا جماع ہے جی پانی بہت اس نے گن کی آپ کا نلہ پورا آپ کا تہاں سے چھوڑک آیا ہے آپ کا رہی جندر سوال کے گھر سے لے بجار سے لے ابھی بلوک نے گرانا تھا بلوکے کے ندی کے نانے گرانا تھا آج ہی بتائیے کہ کم سے کم تو دو مہینہ تھی ہی حالت ہے کتنی بیماری بھی ہو چکی یہ یہ انچلا پرکھن بھکا سپادہ دیکھاری کو سنگیان بھاپ لوگ نہیں کیا ہے ہم پہلے بھی دیئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھپ ٹھیک ہو رہا ہے اب لوگ اپنا مکہ بولتے رہو بیدیو کیا نام نہیں بتا پہنے کے کوئی ہے ہمارا نام رام دی پاسو جی یہ بارہ چٹی کا رام دی پاسوالی ہے ان کے بھگل میں گھر ہوا اور دہنے کاز میں سے بات کرتے ہیں کہ مکھیا جی کا کہنا کہ جہاں جانا آپ جا سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں سوال ہے کہ سوساسن کی سرکار اور مکھیا پرکھن بھکا سپادہ دیکھاری سنگی کو تیار کیوں نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو ہم تو بیدیو صاحب سے نہیں بولے مکھیا جی سے ہم بولے تھے تو وہ کہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا جہاں آپ کو جاناں ہم بولے کہ ایر اس کو بھر دیں گے کہ اس آپ جو کرنا کیجے ہم کچھ نہیں کریں گے ہم اس کو پورا نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے وہ کچھ نہیں کریں گے تب اس میں ہم لوگ چھوڑ دیں گے بیمار پڑیں چاہے مریں چاہے جو ہوں گے ایک بار ہم بولے بھی کہ آپ چاروں طرف سے نالی لاکر کے یہاں گرا دیا ہیں یہ جو بنوائے نہیں تابس میں بیمار پڑے گا یا آدمی مرے گا یا تھی کرونا ہوگا تابس میں مسلمان ہیں اس کا مطلب مسلمان سمجھ کے ہم کو کرس کر رہے ہیں کہیں جو سمجھ یہ آپ خود ہم اپنے سے بولے ہیں ان کو تین چار بار لیکن وہ بات کو نہیں ماننے دکت ہو رہی ہے ادھکاری سنتے نہیں مکھیا سنتے نہیں تو کیا آپ کریں گے کیس طرح آپ سکھائت ادھکاریوں سے اس پر ہم تو اب وہاں کہاں ہم تو نہیں گئے ہیں ویڈیو صاحب کے پاس ہم تو مکھیا سے بولے اب وہ نہیں مانے ہم چوب ہو گئے ہیں پھر کہاں کیلئے ہم بولے کہ اگر کچھ بول دیں گے الٹا سیدھا یا گالی گوپتا ہو گئے تو پھر اچھا ہم نہیں سمجھتے ہیں اپنا نام بتائیں گے مرے نام محمد نایم ٹلر یہ پانی کہاں لکڑ کے جانا تھا یوزنا جو سرکار کی تھی وہ ندی میں ملانا تھا لیکن آپ تکو نہیں کیا ابھی تک نہیں کتا دن سے یہاں پڑی ہے یہاں تو ابھی دیکھ لیجئے کتا دن سے ہمارے لگتا ہے کہ یہاں پر تو لگتا ہے دو مہینہ لگ بگ ہو گئی ہے یہ آپ کا کون سب پنچائت اور مکھیاں کاؤ داک پنچائت ہے دینانات مکھیاں کیا ان سے باتی ہوئی تھی آپ سے بات چیتے وہ ہی وہ جو بیچ میں نلگل جوننے کی جب بات ہوئی تھی اس سمائے ہوا تھا آپ چاہے اس میں کتنا دین ہوئی تو ہمارے پورا دیفنیٹ نہیں ہوا یہ کاؤ داک پنچائت ہے کاؤ داک پنچائت ہے بارہ چٹی پرخند کا کاؤ داک پنچائت ہے اور یہاں کمکھیا جو ہیں دینانات جی ہیں اور دینانات پرزاپت کا یہ کہنا ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ جبکہ اسطانیے لوگوں کو دوبارہ پرخند بکاس پدادھیکاری کو بھی سیکائت کیا گیا اب پرخند بکاس پدادھیکاری کے مکھیالے کا جشٹ بگل میں یہ نالے کے پانی ہے یہاں سے لگ بھگ چند منٹ کی یہ دوری ہے دو منٹ کی یہ دوری ہے ان کے کریالے بگل میں ہی ہے چونکہ یہ پروپر یہ بجار ہے بارہ چٹی کا یہ بجار ہے آئی اس طرح کے بعد پانچائت کے مکھا پرتینی جب کہتے ہیں تو یہ اپنے آپ نے یہ سوال اٹھتی ہے کہ آخری ادھیکاری کرتے کیا ہیں اور پانچائت کے مکھا جی کا جیمہداری کیا ہے جنتہ کے جو جیمہداریاں ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں کے اور بھی ایک دو کو لوگ بیکتی ہیں کہ آخر مکھا جی اس طرح کیوں کہہ ان کا پیچھے کہنے کو دیس کیا ہے اب بھی دیکھیں اس کے بارے میں ہم کو نہیں ہم ایک بار ایسے ہم لوگ بہار میں بیٹھتے اوٹھتے رہتے ہیں یہاں پہ پانچ آس منٹ ٹائم دیتے رہتے ہیں اندر میں بیٹھے بیٹھے بہتے 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 ہیں تو جاں بر بیٹھتے ہم لوگ تو ہم لوگ کو یہ کھوڑا باس بہگرہ لگتے رہتا ہے تو ان سے کئے بار سپا پا کرنے لگیں ان کو پانی اس کو پانی کھالی کرنے کے لئے تو بولے کہ کھالی کر دے رہے ایک بار کھالی کرائیں تو ان کو بولے کہ وہاں پر بلوک کر دیا ابھی جب کام نہیں لگانا چاہے تو بولے نہیں ستندر ادھر تین چار دن کے اندرے کام لگائیں گے تو دکائی کے لئے بلوک ہے یہی بات چالہ میں آپ کا ستندر پاس ہوں یہاں پہ ستندر جی ہیں ان کا کنا کہ کئے وہ ہم نے مجھا ہو کہا کہ کام نہیں لگا رہے ہیں اور مہینے دین ہو گئے ہیں یہ لیکن پھر بھی اب تک کام پورا نہیں وہ مہینہ دین لوگ ڈون جبکہ پرخنبی کاسپتہ عدی کاری کو بھی اس کی سوچنا دی گئی ہے پرخنبی کاسپتہ عدی کاری بھی مکھا جی کے بولے کہ اس کام کروا کر جلدی ختم کیے لیکن اب تک کام یہ دورا ہے اور یہ ایک ہی سوال اکتی ہے کہ آخری عدی کاری اور مکھا کی بیٹ میں کیا تالمیل ہے جنتہ آخر پرسان کیوں ہو رہی ہے میں گیا بارہ تیٹی سے راجس کمار لوگ دور کے وجہ سے کراسہ کام ڈیلے ہوا ہے کام تو چلی رہا تھا ہاں پہ اور سوچنا ملی ہے ہم لوگوں کو تو ہم لوگ اس پہ مکھا جنسی بھی بات کر رہے ہیں اور جو جل جمعہ ہے اس کو ہم لوگ اویلنب ہم لوگ اس کو جنیٹر سیٹ سے لگا کرتے ہیں کام سیٹ سے لگا کرتے ہیں ان لوگ دور کے رہے ہیں اور جنو آتا کہ بات جہاں تک ہے تو جانس کے بھی سے ہیں اور جہی بھیج رہے ہیں جانس کرنے کے لئے اور کہیں کوئی دوسری ہوتا ہے تو سخت کروائی کی جائے گی اس کا